ہلو دوستو مدیند اور آپ دیکھ رہے ہیں راستان الیکٹریکلز تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس پرکار کے کنیکٹر کا کنیکشن کس پرکار سے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا نام ہوتا ہے اور کہاں پر کتنے کا یہ ملتا ہے سب کچھ جاننا ہے تو ویڈیو کا لائچ تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو پر پہلی بار ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک شیئر کر دیجئے تو چل یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو اس پرکار کے جو ٹی وی کیبل کنیکٹر ہوتا ہے اس کا بھی کنیکشن دیکھیں کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کس پرکار سے کرتے ہیں اور کس پرکار سے ہے کس پرکار کے جو ٹی وی کیبل بناتے ہیں جو آپ کو جو ٹی وی سوکیٹ کا کنیکشن کر کے دکھایا تھا پچھلے ویڈیو میں آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا ہویا کبھی سارے ویڈیوز ہم نے ٹی وی سوکیٹ کے اوپر بنا رکھی ہے لیکن آپ کا بہت سارا کومنٹ آتا ہے کہ ٹی وی سوکیٹ کا کنیکشن تو کرنا سیکھ لیا لیکن اس سے آگے جو آؤٹ لیٹ ہے یعنی کہ اس کے آگے کنیکشن کیسے لے جائیں گے جو کی سیٹو بوکس کے اندر کنیکشن کیسے کریں گے کیونکہ اس میں کون سا کنیکٹر لگتا ہے یہ سبھی کو پتا نہیں ہوتا ہے اور یہ کہاں پر ملتا ہے یہ بھی سبھی لوگ نہیں جانتے جو نئے الیکٹریسین ہوتے ہیں تو اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لائش تک دیکھنا ہے اور اس پرکار کے کنیکٹر کا کنیکشن آج اس ویڈیو میں ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد میں کوئی بھی سوال پو جاؤ تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ریپلائی بھی ملے گا تو اس کو کنیکشن کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کو ان دونوں کا ہی کنیکشن کر کے دکھا دیں گے یہ ٹی وی کنیکٹر ہے نورمل جو سیٹو بکس کے اندر لگ جاتا ہے اور آپ کا جو LMB ہوتا ہے جو 10-3 پر لگتا ہے اس میں بھی کنیکشن اسی سے ہوتا ہے تو اس کا بھی کنیکشن کرنا بلکل آسان ہوتا ہے اور اس کا کنیکشن بھی بلکل اسی پرکار سے ہوتا ہے جس پرکار سے ٹی وی سوکیٹ کا کنیکشن ہم کر کے دکھا چکے ہیں آپ کو آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے تو تلیہ اس کو کنیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس پرکار سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے اور کس پرکار سے ایک سائیڈ آپ کو اتنا بڑا آپ کو RG6 کے بلکہ ٹکڑا لینا ہے جو کہ جتنا آپ کی ضرورت ہے یعنی کہ جہاں پر بورڈ لگا ہے اس کے آس پاس ہی آپ کا سیٹو بکس لگا ہوگا اس بورڈ سے سیٹو بکس تک جتنا وائر آپ کو چاہیے اتنا وائر آپ کو لینا ہے اور اس کے بعد میں کیا کرنا ایک سائیڈ آپ کو اس پرکار کا نورمل کنیکٹر لگانا ہے جو کہ سیٹو بکس میں کنیکشن کرنے کے کام میں آئے گا اور دوسری طرف آپ کو بورڈ سے آپ کو آٹپٹ لینا ہے تو اس کے لیے اس پرکار کا جو ڈس کیبل ٹوپ ہوتا ہے اس پرکار کا آپ کو لگانا ہے اور اس کو کوکسیل کیبل پلگ بھی بولتے ہیں تو کئی ناموں سے اس کو جانتے ہیں اور اس کا جو بائنگ لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکریپسن میں دے دوں گا تو آپ آن لائن بھی اسے پرتیج کر سکتے ہیں اور جو مارکیٹ میں یہ ملتا ہے وہ دس سے بیس روپے کے اندر آپ کو آسانی سے مل جائے گا لیکن آپ اچھی کوالیٹی کا لینا چاہتے ہیں اور آپ کے مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے آپ کو تو آن لائن بھی یہ آسانی مل جاتا ہے لنک آپ کو ڈسکریپسن میں ملے گا وہاں سے بھی آپ اس کو پرتیج کر سکتے ہیں تو چلیہ آپ کو کنیکشن کر کے دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے کنیکشن ہم اس کنیکٹر کا کرتے ہیں جو کہ بلکل آسان ہوتا ہے اس کا کنیکشن کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو کیبل ہے اس کو یہاں سے اس کے اوپر کا جو پیوی سی ہے اس کو ہٹانا پڑے گا یعنی کہ اس کا جو پیوی سی ہے یہ آپ پورا پیوی سی آپ کو ہٹانا پڑے گا کم سے کم آپ ایک سے ڈیڈ انٹ پیوی سی اس کا ہٹا دیں تو کچھ اس پرکاس ہے اور اس کو بھی ہٹا دیں جو یہ اندر کی طرف ڈبل پیوی سی لگا رہتا ہے تو اس کو بھی ہٹا دیں اور اس کے اوپر کے جو الومینیوم وائر جیسا لگ رہا ہے آپ کو جو اوپر کے الومینیوم وائر ہے ان کو بھی آپ کو کٹ کر کے ہٹا دینا ہے تو یہاں سے برابر سے آپ کٹ کر کے ہٹا دیجئے تو جس پرکار سے ہم نے ہٹایا ہے اسی پرکار سے آپ کو ہٹا دینا ہے اور آپ کو یہ دیان رکھنا اس کنیکٹر کا کنیکشن کرتے سمجھ آپ کو یہاں پر جو الومینیوم وائر ہے اس وائر سے جو کپر کا وائر آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے یہ جو وائر ہے اس سے اٹیت نئی رہنے چاہیے ورنہ آپ کا سیٹو بکس بھی خراب ہو سکتا ہے اور اچھے سے کام نہیں کرے گا اور نئے ہی سنگنل اچھے سے پکڑے گا نو سنگنل کی پروبلم آسکتے ہیں اور سیٹو بکس آپ کا اٹومیٹک اون اوف بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ کو یہ اور جو یہ یہاں پر جو الومینیوم فائل نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اس کو بھی آپ کو اس سے اٹیت ہونے سے بلکل بچانا ہوگا اور اس کے بعد میں ان سب کو سائیڈ میں کرتے ہوئے سائیڈ میں کر دینا ہے بلکل آسانی سے اور اس کے بعد میں کیا کرنا ہے یہ جو رنگ اس کے ساتھ میں آتا ہے کنیکٹر کے یہ سب سے پہلے آپ کو ڈالنا ہے کیبل کے اندر اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ کنیکٹر لینا ہے اس کنیکٹر کو اس پرکار سے ڈالنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس پرکار سے ہلاتے جانا ہے تو یہ اندر اوٹومیٹک فکس ہوتا جائے گا تو دیکھئے اس پرکار سے آپ کو ایجیلی آپ اس کے اندر آپ یدی اس کو سیدھا اندر کی طرف دکھے لیں گے تو یہ اندر نہیں جائے گا کافی جاندہ محنت لگنے والی ہے اور آپ اچھے طریقے سے دیکھئے اچھے سے فکس ہو گیا ہے بلکل آسانی سے کوئی دکھت نہیں ہے بلکل صحیح طریقے سے ہم نے فکس کر دیا ہے اس کے بعد میں دیکھئے اندر سے یہ یہ جو کوپر کا واہر ہے یہ اس سے بڑی سے اٹیس نہیں ہونا چاہیے کنیکٹر کی یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور کنیکٹر کا یہی حصہ ہے اس کے برابر پی وی سی والا حصہ ہے آ جانا چاہیے اس سے اوپر آپ کو نہیں رکھنا ہے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے یہ جو ring ہے یہ یہاں پر لے کر آنا ہے آپ کو اس کنیکٹر کے اور اس کیبل کے اوپر اوپر دانے کے بعد میں آپ کو پلائر لینا ہے اور پلائر سے آپ کو اس کو اچھے سے دبا دینا ہے کیونکہ اس کو دبانے کے بعد اب آپ کتنا بھی اس کو کھینچتے ہیں تو یہ نکلے گا نہیں اور اچھے سے کنیکسن ہو گیا اس کے بعد میں یہ ایکسٹرہ واہر ہے اچھے سے کام نہیں کرے گا بس اتنا آپ کو دیکھ لیجئے اچھے سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو کیمرے کے اندر آپ کو اچھے سے دکھا دیتا ہوں تو دیکھئے اچھے سے دکھائی دے رہا ہوگا اس کنیکٹر سے اتنا ہی اوپر وائر آپ کو رکھنا ہے اور تھوڑا سا آپ ادھیک رکھتے ہیں تو رکھ کر آپ کنیکٹ کر کے دیکھ لیجئے اچھے سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں نہیں تھوڑا سا اور آپ کٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا یہ آسانی سے لگ جائے گا لیکن پہلے ہی آپ زیادہ چھوٹا اس کو نہ کریں تو ایک سائیڈ کا کام ہمارا ہو گیا ہے اور یہ سائیڈ جو ہے سیٹو بکس کے اندر لگتی ہے آپ سبی کو پتا ہے تو ایک سائیڈ آپ کو یہ کنیکٹر لگانا ہی پڑتا ہے دوسری سائیڈ آپ کو ڈائریکٹ یہ دیا LMB سے کنیکشن لینا ہے تو اسی سائیڈ بھی آپ کو اسی پرکار کا کنیکٹر لگانا پڑے گا لیکن اس سائیڈ آج کل انڈرگراؤنڈ وائرنگ کے اندر آپ ٹی وی سوکٹ لگا سکتے ہیں جو کی بورڈ کے اندر ای فکس رہتا ہے کیبل باہر نہیں دکھائی دیتا ہے تو اس کے لیے اس پرکار کا ٹوپ لگانا پڑتا ہے اس پرکار کے ٹوپ کا یوز کرنا پڑتا ہے تو اس کا کنیکشن کیسے ہوتا ہے اس کا بھی چلیے اس سائیڈ آپ کو اس پرکار کے ٹوپ کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس جو پلگ ہے ڈس کیبل پلگ اسے بول سکتے ہیں آپ اس کو یہاں سے اوپن کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے اور یہاں سے اوپن کرنے کے بعد میں یہ یہاں سے نکل جاتا ہے تو دیکھئے اس کو یہاں سے نکال سکتے ہیں آسانی سے ایجیلی یہ نکال جاتا ہے کسی پرکار کی کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ مین پارٹ ہے اس کا اس کے اندر ہی connection ہوتا ہے یہ صرف اس کے اوپر کا cover آتا ہے تو اس کے لئے connection کرنا ہے تو اس pvc کو آپ کو جس پرکار سے اس کا اوپر کا pvc ہٹایا تھا اسی پرکار سے اس کا ہٹانا ہے لیکن اس میں ایک بات آپ کو دیانے میں رکھنا ہے جو aluminium کے wire ہے اس کو cut نہیں کرنا ہے صرف اوپر کا یہ pvc ہٹانا ہے اور ان جو wire آپ کو دکھائی دے رہے ہیں aluminium کے ان کو آپ کو اس پرکار سے پچھے کی طرف کر لینا ہے اور پچھے کی طرف کرنے میں اس کو بھی آپ کو پچھے کی طرف کر لینا اور اس کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں اس کے بعد میں کیا کرنا ہے یہ اس کے برابر سے آپ کو cut نہیں کرنا ہے جیسا ہم نے پہلے بتایا تھا اس کے بعد میں کیا ثوڑا سا اس کو اوپر سے cut کرنا ہے وہ نیچے کا جو pvc اس کو یہاں سے cut کر لینا ہے تو یہاں سے آپ جیسے cut کرتے ہیں تو دیکھئے تو دیکھئے اس پرکار سے اس کو ان کو دleON beiden اور ان وائروں کو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر اس پرکار سے گھما دینا ہے تو اس پرکار سے اوپر کے اور گھما دینا ہے اس کے بعد میں کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر دو پیج لگے رہتے ہیں یہ اسکرو لگے رہتے ہیں اس کو آپ کو لوج کرنا ہے تو اس کو آپ کو لوج کر لینا ہے تو چلیے ہم پھٹا پھٹا اس کو تھوڑا سا لوج کرتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو بھی اس کو لوج کر لینا ہے دونوں اسکرو کو آپ کو لوج کرنا ہے اور اس کو اتنا اوپن کرنا ہے کہ یہ کیبل اس کے اندر سے نکل جائے تو اس میں کنیکشن کرنے سے پہلے اس بکس کو اوپن کر دیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد میں یہ جو اوپن کیا ہے اس کو سب سے پہلے اس کیبل کے اندر آپ کو ڈال دینا ہوتا ہے اس کو پیچھے رکھنے کے بعد میں یہ بعد میں لگ جائے گا اس کے بعد میں یہ لگانا ہے آپ کو تو اس کو نکالنے کے لیے اتنا آپ کو لوج کرنا ہے اس کے بعد میں جو یہ کیبل ہم نے یہاں پر رکھ رکھا ہے اس کو اس کے اندر سے ڈالنا ہوتا ہے اندر سے ڈالنا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے یہاں پر ایک پیج لگایا ہے چھوٹا سا скرو لگایا ہے اس کو بھی آپ کو اوپن کرنا ہے یعنی کہ جتنے میں یہ جو کپر جیسا ہائر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کے اندر آ جائے اتنا آپ کو دوز کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر ایک ہول نظر آ رہا ہوگا اتنا open کرنا ہے اس کے بعد میں یہ easily یہ جو وائر ہے کو اپر کا اس کے اندر سے آپ کو نکالنا ہے تو دیکھیں اس کے اندر سے آپ کو اس فرکار سے نکال لینا ہے تو دیکھیں اس فرکار سے اس کے اندر سے ہم نے وائر نکال لیا ہے اور اس وائر کو اتنا آگے تک یہ pvc رہنا چاہیے اس کے اوپر جو aluminium فوائلٹی اس کو ہٹا دیا ہے ہم نے اور یہ جو وائر ہم نے اس کے اوپر لپیٹ رکھے ہیں یہ جسٹ اس پتی کے نیچے آنا چاہیے جو پتی ہم نے لوج کی تھی اسکرو بھی اس کے جسٹ نیچے آنے چاہیے تب ہی آپ کا یہ جو پلگ ہے یہ کام کروائے گا اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر اسکرو کو ٹائٹ کرنا ہے اور اس کو بہت زیادہ طاقت لگا کہ ٹائٹ نہیں کرنا ورنہ یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کو اس پرکار سے کر دینا تاکہ یہ اب کیبل یہ لوج نہیں رہے گی یار ادھر سے نکلے بھی نہیں اور ایکسٹرا جو وائر ہے اس کو آپ کو کٹ کر دینا ہے تو کٹ اس پرکار سے کر دینا ہے تو دیکھئے ہم نے ایکسٹرا کیبل کو کٹ کر دیا تاکہ یہاں پر آگے بوڈی سے اٹیج نہیں ہو یہ دی یہاں سے اٹیج ہو جاتی ہے یہ کوپر کا وائر تو یہ آپ کا سیٹو بکس بھی خراب کر سکتا ہے اور نو سنگنل کی پروبلم بھی آ جائے گی تو اس کے بعد میں کیا کرنا ہے تو یہ پتی اس الومینیوم کے وائر کے اوپر سے گئی ہوئی ہے اس کو آپ کو واپس سے ٹائٹ کرنا ہے اور اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے تو اس کو اچھے سے ٹائٹ کرتے ہیں دیکھئے اچھے سے ٹائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر کا جو یہ بوکس جیسا نظر آ رہا ہے اس کور کو آپ کو اس کے اوپر اس پرکار سے لگانا ہوتا ہے تو دیکھیں اس پرکار سے لگا دیا ہے اب اس کے پیچھے کا جو ڈکھن ہے اس کو آپ کو اس پرکار سے گھما کر فکس کر دینا ہے یہ دی اس کو آپ لگا دیتے ہیں تو یہ واپس سے باہر نہیں نکلے گا تو اس پرکار سے یہ ٹی وی سوکیٹ پلک کا کنیکشن اس پرکار سے ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل پر پہلی بار چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اسی پرکار کی نولیجیو لاتے رہتے ہیں آپ کے لئے اور آپ اس پرکار کے الگ الگ ٹائپ کے کنیکٹر کا کنیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اس پر بھی ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے کتنے پرکار کے کنیکٹر آتے ہیں اور کس کا کس پرکار سے کنیکشن ہوتا ہے اور شیٹو بوکس یہ جی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کس پرکار سے ایجیلی گھر پر ہی ریپیئر کیا جاتا سکتا ہے ان سپرور ویڈیوز آپ کو چاہیے تو آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو ویڈیو کیسا لگا یہ بھی کومنٹ کر کے بتا دیجئے اور کچھ اس پرکار سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے دنے بات دوستو